وفا کی وزراء میں قارکردگی کی بنیاد پر تعریفی اثنات تقسیم کرنے اور مراد سعید خان کو نمبر ون وزیر قرار دینے پر مینی خیص تنقید کے بعد پیمرا نے نیجی چینل نیوز ون پر غریدہ فاروقی کا شو بند کرنے کے علاوہ ملک بھر میں چینل کی نشریات بھی بند کروا دی ہیں خیال رہے کہ سوشل میڈیا پر وزیر اعظم عمران خان اور مراد سعید کے تعلق کے حوالے سے زمانی تبصروں کو غریدہ فاروقی کے پروگرام میں زیر بحث لائے گیا جس کی پاداش میں چینل کو پیمرا کی ہدایات پر ملک بھر میں بند کر دیا گیا ہے تاہم ناکدین اسے انتقامی کاروائی قرار دیتے ہوئے یاد دلاتے ہیں کہ غریدہ نے اسی روز عمران خان کی اہلیہ کے حوالے سے فرائیڈے ٹائمز میں شائع ہونے والی گپ شپ کے کچھ اکتباسات ٹویٹر پر شیئر کیے تھے جس کے باعث ان کا پروگرام بند کروا دیا گیا ہے واضح رہے کہ فرائیڈے ٹائمز نے بیک پیج پر اپنی سٹوری میں اشارت تن بتایا تھا کہ کپتان کی تیسری اہلیہ بشرا بیوی ان دنوں شوہر سے ناراض ہو کر لاہور میں قیام پذیر ہیں جس سے تاثر ملتا ہے کہ ان کی الہتگی ہو گئی ہے فرائیڈے ٹائمز کے مطابق اختلافات کی وجہ ایک قیمتی گھڑی کی فروخت بتائی جاتی ہے خیال رہے کہ کچھ عرصہ پہلے سینئر صحافی عمران شفقت نے اپنے ایک ویلاغ میں بتایا تھا کہ عمران خان کو سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے تحفے میں دی جانے والی ایک بیش قیمت سونے کی گھڑی دوبائی میں فروخت کر دی گئی ہے جس کا علم ہونے پر شہزادہ سلمان کافی ناراض ہوئے ہیں فرائیڈے ٹائمز کے بیک پیج پر چھپنے والی گپ شپ میں اشاروں کنائے میں بتایا گیا ہے کہ سعودی ولی اہت کے جانب سے تحفے میں ملنے والی قیمتی کھڑی مبینہ طور پر بشرا بی بی کی طرف سے دوبائی میں فروخت کیے جانے پر کپتان نے اہلیہ سے سخت ناراضی کا اظہار کیا جس کے بعد پنکی پیننی بنی گالا رہیشگا چھوڑ کر لاہور میں قیام پذیر ہیں اور دونوں میں کافی فاصلے پیدا ہو چکے ہیں گپ شپ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ امران خان کو بشرا بی بی کے حکومتی معاملات میں مداخلت اور کمیشن وغیرہ پکڑنے پر بھی سخت تحفظات ہیں اس لیے دونوں کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں فرائیڈے ٹائمز کی سیاسی گپ شپ کو غریدہ فاروقی نے ٹوٹر پر شیئر کیا تو اسی روز نیوز ون چینل پر ان کا پروگرام پابندی کا شکار ہو گیا اور چینل کو بھی آف ائر کر دیا گیا دوسری جانب حکومتی ذرائقہ کہنا ہے کہ پیمرا نے مراد سعید کو نمبر ون وزیر قرار دینے پر زمینی اور نازیبہ تفسروں کا نوٹس لیتے ہوئے نیوز ون ٹی وی کو شوکاس نوٹس چاری کیا ہے جبکہ ملک پھر کے کیبل آپریٹرز نے بھی چینل کو آف ائر کر دیا ہے پیمرا کی جانب سے چینل کو بھیجے گئے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ دس فروری کو انکر غریدہ فاروقی کے پروگرام میں مہمانوں نے تضحیق آمیز گفتگو کی اور اس پر کوئی ادارتی چیک نہیں رکھا گیا پروگرام کے مہمانوں میں جنرل ڈیٹائٹ امجر شویب افتخار احمد تاریخ محمود اور محسن بیگ شامل تھے پیمرا کے نوٹس میں پروگرام کی جس گفتگو کا ذکر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ انکر پرسن غریدہ فاروقی سوال پوچھتی ہیں کہ وزراء میں کارکردگی کی بنیاد پر ٹاپ پر مراد سعید صاحب ہیں وجہ کیا ہے اس پر پروگرام میں شریک مہمان محسن بیگ کہتے ہیں کہ اس کا پتا نہیں تاہم ریحام خان کی کتاب میں مراد سعید اور کپتان کے تعلقات کے حوالے سے خاصا کچھ لکھا ہوا ہے اس دوران دوسرے مہمان تاریخ محمود کہتے ہیں کہ مراد سعید کی جو کارکردگی ہے اور جو ان پر الزامات ہیں وہ کس کے علم میں نہیں اس میں دو ہی لوگ سیریس ہیں ایک عمران خان صاحب اور دوسرے مراد سعید صاحب تو ہمیں اتنا سیریس نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے تقریب منقد کی اور دوسرے صاحب پہلے نمبر پر آئے ہیں وہ بڑے مہنتی وزیر ہیں دوسرا یہ کہ اس میں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے کہ عمران خان مراد سعید کو بہت پسند کرتے ہیں مراد سعید نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کارکردگی میں سب کو پیچھے چھوٹ دیا ہے اس سے زیادہ آپ کیا کہلوانا چاہتی ہیں مجھ سے اس کے بعد سینئر صحافی افتخار احمد اور جنرل ڈیٹائر امجد شویب بھی مراد سعید اور وزیراعظم عمران خان کے بارے میں زومینی تفسرے کرتے ہیں اور گریدہ فاروقی سمیت سب اس بحث کو انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں اس پروگرام کے نشر ہونے کے فوراں بعد پیمران نے چار دن میں نیوز ون کو شوکاز نوٹس کا جواب دینے کا کہا ہے جبکہ کیپل آف آپریٹرز نے نیوز ون کو آفئر کر دیا ہے ناک دین کا کہنے ہے کہ گریدہ فاروقی کے پروگرام کی بندش کی وجہ صرف مراد سعید اور کپتان کے باہر میں تعلق پر تفسرہ کرنا نہیں بلکہ اصل وجہ وہ ٹویٹ ہے جس میں گریدہ نے فرائیڈی ٹائمز کے حوالے سے عمران خان اور بشرا بیوی میں الہدگی کی خبر دی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا